سیما آپ نے بولا تھا کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے میں پاکستان چھوڑ رہی ہوں جو کچھ بھی ہے سب کچھ انڈیا میں ہے ایک بات تو ضرورت ہے یہاں ویڈیو بناتی ہے آپ کے فیس پہ اتنی چکنہا ٹائی ہوتی ہے نا اور پھوڑے نمات دانے ہیں ریڈ ریڈ اور پورس کھلے میں بلیک اٹس ہیں اور ڈارک جو ہے وہ سرکل پڑے میں ڈارک جو ہے نا دبے سے چھائی نمات پڑے میں اور آپ کی سٹک جگہ جگہ جمعی ہوتی ہے یہ بھی ناک پ بھی آپ کی سٹک جمعی ہوئی ہے گالز اور ہونٹوں کے پاس صرف لپسٹک لگا کے اور ٹھمکا لگانا کافی نہیں ہوتا ہے آپ اپنے فیس کی بھی کیر کریں پاکستان آپ نے چھوڑا کہ جی پاکستان میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا آپے تو کچھ بھی نہیں ہے جانور ہی رہتے ہیں اور مو تو دھولیا کریں کیا سابون بھی نہیں اچھا انڈیا میں آپ انڈیا گئی کس لئے ہیں اچھے سابون سے مو تو دھولیا کریں اتنی چکناٹ آئی ہوئی ہے اور یہ دانے وغیرہ نکال لیا کریں پورس وغ پاکستان میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا وہاں پہ سارا کچھ ہے اور ہاں ایک مین بات سٹک جو ہے وہ جو بھی آپ لگاتی ہیں فیس پہ جو بھی آپ بیس وغیرہ لگاتی ہیں اس کو جذب بھی کیا کریں اور کم لگایا کریں اور دوسرا یہ کہ آپ کمنٹس پڑھ رہی ہوتی ہیں لائیو آپ ان کا جب جواب دے رہی تھے تو آپ ایک حرکت کرتی ہیں یہ بالی یہ بالی حرکت نہ کیا کریں آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بڑی ڈی سینٹ ہے کیونکہ پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے بچوں کا مستقبل اور سب کا مستقبل انڈیا میں سب کچھ ہے انڈیا میں ڈی سینٹ ہے تو آپ نے پھر سیکھا کیا وہاں جا کے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کمنٹ پڑھ رہی ہیں آپ ایک تمیز کے دائرے میں رہے کے کمنٹس پڑھیں اور ان کا جواب دیں ساتھ ساتھ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ نے یہ سیکھا انڈیا میں ڈی سینٹ تو آپ کوئی نہیں بنی ہوئی ہیں آپ پاکستان سے تو اس لئے گئی تھی کہ پاکستان میں سیکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے انڈیا میں کوئی چیز نہیں ہے نہ سابون اپنے مودھ ہونے کے لیے نہ دانوں کے لیے کوئی ہے نہ فروٹ نہ جوس اور پھر آپ کمیٹس بھی آپ اس طرح سے پڑھ رہی ہوتے ہیں آپ کیا سیکھا اپنے انڈیا میں پاکستان چھوڑا ہے اور انڈیا جس مقصد کے لیے گئی ہیں پھر وہ بھی تو کریں اور فیس کی اپنی کی کیر کریں اپنے فیس کی ذرا کیر کریں جوس اور فروٹس کھائیں تین کیو